نوشکار میں ہوں اندراغ آپ دیکھ رہے ہیں بیباز بات آج بات کریں گے ایک بڑے گھوٹالے کی جب سرکار نے پاردرشتہ لانے کے لیے سسٹم کو آن لائن کیا تو گھپلے اور گھوٹالے باج بھی آن لائن فراؤٹ کرنا سیکھ گئے پرورتن ندیش آلہ نے مدد پردیش کے ای ٹینڈر گھوٹالے سے جوڑی سات کمپنیوں کے ندیشکوں اور ان کے مارکٹنگ کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر جان شروع کر دی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بیباز بات گھوٹالے کی تار مدد پردیش کے پورو مکسچف ایم گھوپال رڈڈی تک سی چھوڑ سکتے ہیں اس معاملے کی تپتیش جیسے جیسے آگے بڑھے گی مدد پردیش کے کچھ اور آئی ایس افسر بھی اس کی جد میں آ سکتے ہیں ای ٹینڈر کے اس ای گھوٹالے میں ایڈی نے بھوپال، ہیدر آباد اور بینگلورو کی دیر درجن تھکاونوں پر شاپا مارا خبر ہے اس کی شروعاتی جانچ میں ایڈی کو تین ہجار کروڑ روپے کے گھوٹالے کے دستہ بیج ملے ہیں پرورتن ندیشالے کے سوطر بتاتے ہیں کہ یہ پورا گھوٹالہ لگ بگ اسی ہجار کروڑ روپے کے آس پاس کا ہو سکتا ہے آروپی کمپنیوں نے جنوری اور مارچ دو ہجار آٹھارہ کے بیچ تین ہجار کروڑ روپے کی پریجنہ کو سب سے کم دروں پر حاصل کرنے کے لیے مدھ پردیش سرکار کے ای ٹینڈرنگ پورٹل کو ہیک کر لیا تھا اکدم ممبئیہ فلمی سٹائل میں حالکہ بعد میں سرکار نے سبھی نویزہ کو رد کر دیا تھا عدکارک سوطوں نے بتایا کہ گھوٹالے سے جڑے سبود جھٹانے کے لیے ایجنسی نے ماملے میں شامل سندگدوں اور کمپنیوں میں چھاپے ماری کا ابھیان بجوار کو شروع کیا یہ ایکشن دھن شودھن نواران ادھیریم پی ایم ایل اے کے تحت کیا گیا اس گھوٹالے کے تار مدھ پردیش کے سیوہ نیورت مکھ سچیو ایم گوپال ریڈی تک کیسے پہنچے چھاپے کی آج ان تک کیسے پہنچی ریڈی کے پریوار سے جڑی ایک کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جس کے بعد ریڈی کا نام اس سے جوا ایٹینڈروں میں گھوٹالہ ہونے کا خلاصہ دگیان ایوم پرادیوگے کی بیواغ کے تتکالین پرمک سچیو منیش رستوگی نے کیا تھا گھر بڑی سامنے آنے پر ویواغی جانچ کی گئی اور راجگہ ستنا جلوں کی گرامیٹ جل آپورتی یوجناوں کے ٹینڈر رد کر دیئے گئے ایٹینڈرنگ گھوٹالہ اپریل دو ہزار اٹھارہ میں اسی سامنے سامنے آیا تھا جب تین نویدہوں کو کھولتے سامنے کمپیوٹر نے ایک سندیش ڈسپلے کیا اس سے پتا چلا کہ نویدہوں میں ٹیمپرنگ کی جاری ہے تتکارین مخمتی شیورا سنگ چوہان کے آدھیش پر اس کی جانچ ایو ڈبلو کو سوپی گئی پراریمبک جانچ میں پایا گیا کہ جی بی پی آر انجینئرس اور ان کمپنیوں نے جل نگم کے تین ٹینڈروں میں بولی کی قیمت میں ایک ہزار ساس سو انسٹھ کروڑ روپے کا بدلہ کر دیا ہے ای ٹینڈرنگ کو لے کر ایو ڈبلو نے کئی کمپنیوں کے خلاف ایف آئی آر دچ کی تب مدھو پردیش الیکٹونک وکاس نگم کے او ایز دی نند کمار برمی سہید ان کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اس معاملے میں مدھو پردیش کی آرثک انویشن بیورو نے کمپنی کے تین ڈیریکٹر ویجے چودری ورن شتروویدی اور سمیت گولولکر کو گرفتار کر جیل بھیجا ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے فرجی دیجٹل سیگنیشہ تیار کر اپنے کسٹومر کمپنی کو مدھو پردیش کے ادھکاریوں کے ملی بھگت سے ای ٹینڈر میں بیڈنگ کرا کر کام دلائیا مانا جا رہا ہے کہ ایڈی کی ٹیم جلد ہی جیل میں بند آس مو آئی ٹی سیلویشن کے تینوں دیریکٹر سے پوچھتاچ کرے گی اس معاملے میں ایڈی نے پچھلے سال ایک اپرادک مقدمہ درج کیا تھا جس میں جی وی پی آر لیمیٹیڈ ہیدر آباد میکس مینٹینہ ہیدر آباد ہیومن پائپ لیمیٹیڈ مومبئی جی ایم سی لیمیٹیڈ مومبئی سورٹھیا ویلاجی رتنا لیمیٹیڈ ورودرا انٹریس پرائیویٹ لیمیٹیڈ بینگلورو آس مو آئی ٹی سولیوشن کے نام ہے ساری جانچ اب انہی کمپنیوں اور ان سے جڑے لوگوں کے اردگرد رہے گی پرورتن ندیشالے کو جب تر دستاویجوں کے آدھار پر شنکہ ہے کہ جو کمپنیاں ای ٹینڈرنگ گھٹالے میں شامل تھی انہیں کچھ سمیباد بڑے پیمانے پر بختان بھی کیا گیا ہوا پرورتن ندیشالے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا ان کمپنیوں نے ان بختان کے بدلے میں کچھ پرباہ شالی لوگوں مثلا نیتاوں اور دکاریوں کو آردھک لاپ پہنچایا ہے اس لیے ایڈی ان کمپنیوں کی خاتوں سے بھکتان پانے والے کئی لوگوں کے بینک خاتوں کی بھی جانکاری جوٹا رہا ہے پرورتن ندیشالے کے ایکشن میں آنے سے مدبردیش کی افسر شاہی میں ہر کم پہ مجھ گیا ہے کیونکہ بینہ افسروں کی ملی بغت کے اس کام کو انجام دیا جانا ہی سنبھاوی نہیں ہو پاتا یقیناً بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی اور کئی لکدک سفید پوش شہرے کالی کمائی کے کیچڑ میں سنے مجھر آئیں گے نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاو سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی